بلکو ٹھیک ٹاک ایم اینے کو یہ بات کرتے ہو اچھے لگتے ہیں یہاں خان کال دے دے پاکستان بند ہو جائے گا یہ سٹوپڈ وگیوں تار رہے ہیں سر اور آنسان اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہینی رسالت کا جو ہے نا وہ عمران خان پر مقدمہ بھی ہو سکتا ہے گندے لوگ ہیں گندی سوچ ہے گندی باتیں کرتے ہیں عمران خان وہ شخص ہے کہ وہ اس شہر میں روضہ رسولت دور کی بات ہے اس شہر میں چپلی لے کے نہیں جاتا جوتی پہن کے اترتا نہیں اجاز سے نہیں اترتا جب تک وہ ننگے پاؤں نہ ہو جو عمران خان دورانے کی تو ضرورت نہیں ہے مجھے جو ناموس رسالت کے لیے اس نے کیا ہے خان میں عاشق رسول ہے اللہ حافظ اللہ حافظ یہ تو یہ تو جنگریزی میں لفظ ہے نا رانہ سناولہ کے لیے یہ لفظ ہے دسگریزفول یا انڈسکا میں بھی دسگریز ہو کے گئے تھے آپ کو پتا یہ اوٹھیوں اور ونگو ان کے میں کیا ان کے ساتھ ہوا تھا اور اب انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہوں گے آپ اس پلیٹھوم سے عوام کو کیا پیغام دن جاتے ہیں آج جو آپ نے وہ ریبیکہ کا جو ان کی دفاعی انیلسٹ ہے ان کا آپ نے انٹیو دیکھ لیا وہ میرے خیال سے ٹرانسٹر ٹرانسٹلیٹ ہو رہا ٹرانسٹلیٹ ہو کے سب کو سمجھ بھی آگئی کہ اس نے کیا کہا ہے اب اس تقبر سے دیکھیں ابھی وہ کوئی سیکٹری آف سٹیٹ نہیں ہے وہ ایک انیلسٹ ہے اور وہ ہمیں حکم دے رہی ہے کہ پاکستان پور بائیس کروڑ کا ملک پاکستان جو ایک نیوکلی سٹیٹ بھی ہے وہ کس سے ڈیل کرے کس سے نہ کرے چائنہ کو چھوڑ دیں سی پی کو چھوڑ دیں رشیہ سے تیل نہ لیں گیس نہ لیں ویٹ نہ لیں اور اس کے بعد دیکھیں گے سو اگر ہم میں ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو یہی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم یہ غلامی کا پٹا جو ہے نا جو کتوں میں ڈالا ہوتا ہے اس کو وانس این فرام اتار دیں زندہ بار ہمیشہ سر کیا آپ کو زندہ بار زندہ بار زندہ بار امپورٹک اکومت نامنجور مرداب مرداب سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ امران خان واپس آئیں گے لگتا نہیں جی مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زندگی دے لگنے والی بات نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ وہ واپس آئیں گا اور اس طرح ٹو تھرڈ مجورٹی سے آئیں گے مرد شاہدال جی یہ خان صاحب نے جب بھی کال کیا ہے ساری سارا ملک نکلے ہیں آج بھی مسروفیت بھی ہے شبہ چاند رات بھی ہے اور صبح عیدہ سب مسروفیت ہے اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں پورے پاکستان میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ عمران کے ساتھ دے رہے گی اچھا یہ کچھ نولک والے جو پتہ ہے آپ کو کافی جو ہے باتمیزی بھی کر رہے ہیں اور پھر پی ٹی آئیر والوں سپورٹر جو ہیں ان کو تنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ان کا پہلے ہی بتیرہ ہے اس طرح کے ہوچہت گھنڈے کرنا اور یہ ان کی جو تنگ کرنے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور یہ قوم بیدار ہو چکی ہے خودداری کے لیے کھڑی ہو چکی ہے اور ان کو تنگ کرنے سے ان کو جیلیں برنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان دو طرح ایک سیت سے دوبارہ اس ملک کا وزیراعظم ہوگا اور یہ ہمارے ملک کی تقدیر انشاءاللہ پہلے جنون زیادہ تھا یہ اب عوام میں دن با دن جنون بڑھ رہے ہیں اور جس طرح کی یہ اچھی عرقتیں کر رہے ہیں پہلے آپوزیشن ہم ابھی آپوزیشن میں ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کی سوچ ہے نا کہ ہم ان کو لیڈر کے خلاف افیار دے کے تو ان کو تھریڈ کر لیں گے ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے جان بھی ہماری حضر ہے ہر وقت انشاءاللہ لہو کا ایک ایک کترہ جو ہے اس ملک کے لیے اور خان کے لیے کیوں کہ وہ مرد مومن ہے مرد مجاہد ہے وہ ایک سچا آدمی ہے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیں نکلیں اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے کے ساتھ انشاءاللہ